بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اتور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب رب غلواقع ما لہو من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذینہم فی خوزیل عبون کوہ تور کی قسم اور اس کی کتاب لوہ محفوظ کی جو کشادہ اور آخ میں لکھی ہوئی ہے اور بیت المامور کی جو کعبہ کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے اور اونچی چھت آسمان کی اور جوش و خروش والے سمندر کی کی تمہارے پروردگار کا عذاب بے شک واقع ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں جس دن آسمان چکر کھانے لگے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں يوم يدعون الى نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تکذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم جس دن جہنم کی آگ کی طرف ان کو دھکیل دھکیل کے لے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اسی میں گھسو پھر صبر کرو یا بے بسی کرو دونوں تمہارے لیے یقصہ ہیں تمہیں تو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو جو نعمتیں ان کے پروردگار نے انہیں دی ہے ان کے مزے لے رہے ہیں اور ان کا پروردگار انہیں دوزک کے عذاب سے بچائے گا کلوا واشربوا هنیئا بما كنتم تعملون متقین على سرور مسفوفة وزوجناهم بحور العین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان جو جو کارگزاریاں تم کر چکے ہو ان کے سلے میں آرام سے تختوں پر جو برابر بچے ہوئے ہیں تکیے لگائے خوب مزے سے کھاؤ پیو اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہور سے ان کا بیہا رچائیں گے اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے پہنچا دیں گے اور ہم ان کی کارگزاریوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے میں گروی ہے اور جس قسم کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں بڑھا کر عطا کریں گے یتناسعون فیها کأسا لا لغم فیها ولا تأثیم ویتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَالَا عَذَابَ السَّمُومِ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْبَرْرُ الرَّحِيمِ وہاں ایک دوسرے سے شراب کا جام لے لیا کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہے اور نہ گناہ اور خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے آس پاس چکر لگایا کریں گے وے حسن و جمال میں گویا احتیاط سے رکھے ہوئے موتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے لطف کی باتیں کریں گے ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرہ کرتے تھے تو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جہنم کی لوکِ عذاب سے بچا لیا اس کے قبل ہم ان سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے ام نقولون شاعر نتربس به ریب المنون قل تربسوا فانی معكم من المتربسین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام نقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِلْ كَانُوا صَادِقِينَ تو اے رسول تم نصیت کیے جاؤ تو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون کیا کیا تم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں تم کہہ دو کی اچھا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گڑھ لیا بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام بنا تو لائیں ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم يستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات و لکم البنون کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے ہی نہیں سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے سناتے ہیں جو سنایا کرتا ہو تو وہ کوئی سریح دلیل پیش کرے کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فہم یفتبون ام یريدون کیدا فالذین کفروا هم المكیدون ام لهم إله غیر الله سبحان الله عما یشرکون وَإِن يَرَوْ قِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا یا تم ان سے تبلیغِ رسالت کی عجرت مانگتے ہو کہ یہ لوگ کرز کے بوش سے دبے جاتے ہیں یا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں یا یہ لوگ کچھ دعو چلانا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنے دعو میں فسے ہیں یا خدا کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے جن چیزوں کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور پاکیزہ ہے اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی عذاب عذاب کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو بول اٹھیں گے یہ تو دلدار بادل ہے فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَانِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاسْبِذْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارُ النُّجُومَ تو اے رسول تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کی وہ جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے ان کے سامنے آ جائے جس دن نہ ان کی مکاری ہی کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی اور اس میں شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے مگر ان میں بہت تیرے نہیں جانتے ہیں اور اے رسول تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کیے رہو تو تم بالکل ہماری نگے داشت میں ہو تو جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد تسبیح کیا کرو